یہی سب سے بہتر قانون مانا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ کوئی عورت تنہائی میں سفر نہ کرے اور تنہا سفر نہ کرے کسی از نبی مرد کے ساتھ یا ایسی تنہا سفر نہ کرے تو فوراً ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میری بیوی تو ہچکلے جا چکی ہے اور میں ساتھ نہیں ہوں اس کے اس لئے کہ میں فنا اور فنا غزوے میں نام لکھا چکا ہوں یعنی آپ علیہ السلام صحابہ کی جو فوج بھیجا کرتے تھے مختلف جگہوں پر کسی مارکے کیلئے میں نے بھی کسی مارکے میں اپنا نام لکھایا ہے ایک فوج میں اپنا نام بھرتی کیا میں نے اور مجھے ان کے ساتھ جانا ہے اس بنیاد پر میں نے اپنے بیوی کو اکیلے بھیج دیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھب ادھب تم جاؤں اور تم اپنے بیوی کے ساتھ ہچ کرو فحج معا امراتک اپنے بیوی کے ساتھ جا کے ہچ کرو ایسے اپنے بیوی کو تنہا نہ چھوڑو کہ وہ اکیلے جائے ہچ کرنے کے لئے تم کو ساتھ جانا چاہیے حالانکہ مجاہدین کی قلت کی وجہ سے ان کی تعداد کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے آپ علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی چونکہ ایک عورت تنہا نکلی ہوئی ہے تنہا جا رہیے تنہا مسافریں آپ علیہ السلام نے کہا کہ فوراں جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر کہہچ کر کے آؤ